اور کرونا وائرس کے بڑھتے سائے اموات کا سلسلہ نہ تھم سکا چین میں کرونا وائرس سے مزید 31 افراد جان سے گئے ادھر خطرناک وائرس امریکہ، ایران، جنوبی کوریا اور اٹلی سمیت 76 ممالک میں پھیل چکا ہے دنیا بھر میں 3,119 اموات بھی ہو چکی ہیں جبکہ 90,000 سے زائد افراد متاثر ہیں دوسری جانب وائرس کو شکست دینے والے افراد کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے چین میں کرونا وائرس کے تیز وار جاری ہیں چین میں وائرس سے مزید 31 افراد کی زندگیوں کے چراغ بچ گئے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 2945 ہو گئی جبکہ مزید 125 نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں چین کے ہسپتالوں میں 80,000 افراد زیر علاج ہیں چین کے صوبے وہان سے اُبھرنے والا خطرناک وائرس 76 ممالک میں پھیل گیا امریکہ میں وائرس سے ہلاک افراد کی تعداد 6 ہو چکے ہیں جبکہ 100 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں امریکہ میں وائرس سے مرنے والوں کا تعلق امریکی ریاست واشنگزن سے تھا ادھر سعودی عرب میں بھی کرونا کے پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی قطر میں 4 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی اردن اور ٹیونس میں بھی وائرس پہنچ چکا ہے چین کے بعد جنوبی کوریا ایران اور اٹلی میں سب سے زیادہ ہلاکتیں دیکھنے میں آئیں ایران میں جانبھاک افراد کی تعداد 66 ہو گئی جبکہ 500 افراد متاثر ہوئے ہیں اٹلی میں اب تک 52 افراد مارے گئے جبکہ جرمنی میں 28 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ادھر جنوبی کوریا میں مزید 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ایک ریپورٹ کے مطابق اب تک دنیا بھر میں کرونا سے 3199 ہموات ہوئی ہیں جبکہ 90 ہزار سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں دوسری جانب کرونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں مجبوری طور پر اب تک 49549 مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جن میں سے متعدد کو ہسپتالوں سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے دوسری جانب کرونا